موسیقی 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 صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم و مکرم ٹی ٹی وی کے اور آداب تلنگانا کے ناظرین و سامعین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان المبارک قرآن کریم سے خاص تعلق رکھنے والا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں آسمانی کتابیں نازل فرمائی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بہت سارے انبیاء پر ماہ رمضان المبارک کے ایام میں وحی نازل کی گئی اور بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز یعنی قرآن مجید کا آغاز اسی ماہ مبارک سے کیا گیا یعنی ستاویس وی رمضان کو قرآن شریف کی نزول کا آغاز ہوا قرآن شریف کیا ہے قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا وحی کا مجموعہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کوئی پیغام انسانوں کے لئے انسانیت کے لئے لوگوں کے لئے صرف مسلمان ہی نہیں تمام مذاہب کے لوگوں کے لئے ہر انسان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغام کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ہم تک بخوبی بحسن خوبی پہنچایا یہی پیغام ایک مجموعے ایک صحیفے کی شکل میں ترتیب دیا گیا اور اسی کو قرآن مجید کہا جانے لگا سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ غارہ راہ میں نازل ہوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علاق اقرق وربک الاکرم اللذی علم بالقلم یہ وحی نازل ہوئی یعنی یہ ابتدائی پانچ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول سے قبل کسی استاد کے پاس کسی ماہر کے پاس یا اپنے کسی رشتدار کے پاس نہ اپنے والد کے پاس نہ اپنے چچا کے پاس نہ اپنے دادا کے پاس کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے اور علم حاصل کرنے کا حکم فرماتا ہے تبی سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھیجا ہوا علم حاصل کیا اور ہم تک بہم پہنچایا اللہ خوران شریف جب نازل ہوا تھا تو جب سرکار کے زمانے میں تو ترتیب میں نہیں آیا تھا اس کو تیس پاروں میں بھی ترتیب میں نہ تھا زیر زبر پیش وغیرہ بھی تو یہ اس کو ترتیب کس نے دیا اور کب ترتیب میں آیا اس کو دیکھئے قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل تیس سال کے عرصے میں نازل ہوا یعنی کبھی ایک چھوٹی موٹی صورت نازل ہو گئی کبھی ایک آیت نازل ہو گئی کبھی چند آیتیں نازل ہو گئے یعنی جب جب جیسے جیسے جس چیز کی ضرورت پڑتے گئی اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے پیغام کے ذریعے تکمیل تک پہنچایا تو وہ چیز نازل ہو گئی لیکن یہ تمام نزول کا جو عرصہ رہا ہے یہ عرصہ تیویس سال اس کی مدت رہی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تلاوت کو صحابہ اکرام جانتے تھے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے انداز سے بخوبی واقف تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو ترتیب دینے اس کو سوروں کے شکل میں اس کو پاروں کے شکل میں ایک صحیفے کی شکل میں مکمل طے کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں دور خلافت میں یہ کام شروع ہوا پھر آپ کی وفات ہوئی پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ کام چلتا رہا پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا یعنی اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جن صحابہ اکرام کے پاس کوئی قرآن کی آیت لکھی ہو یا یاد ہو تو وہ ایک آیت ہی کو ہم قبول نہیں کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور صحابی ہو جو اس کے ہم شکل آیت کو اسی آیت کو لکھی ہوئی یا یاد کی ہوئی ہم تک پہنچائے یعنی دو گواہ ہونا اسلام میں شرط ہے تو انہی دو گواہوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کے آیتوں کو ترتیب دیا گیا ہے یعنی صحابہ اکرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنتے وحی کا نزول ہوتا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تب صحابہ اکرام کسی کے پاس تختی ہوتی تو تختی پر لکھ لیا کرتے کسی کے پاس کپڑا ہوتا یا چمڑا ہوتا یا پتہ ہوتا یا لکڑی ہوتی اس پر لکھ لیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام کے پاس وہ صحیفے موجود تھے تو انہی کو ایک کتابی شکل دینا تھا تو یہ صحابہ اکرام کے اہد خلافت میں خلافاء راشدین کے دور خلافت میں اس کو ایک صحیفے کی شکل میں مکمل بازابتہ طور پر لائے گیا قرآن شریف پڑھنے کے کیا فضائل ہے اور اس کو اگر پڑھنا چھوڑ دی تو ہمیں کیا نقصان ابھی رمضان آیا تو ہی ہمارے لوگ اس کو کھول کے پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو بھی نہیں ورنہ نہیں تو کسی کے چہلوں میں کسی کی زیارت میں ایسا ہو گئے ہیں مطلب ایک اس کو کور میں رکھا گیا ہے تو اس کے فضائل اگر آپ بتائیں گے تو سننے والوں میں شاید شوق و ذوق پیدا ہوئے ہیں دیکھئے ہماری ملت کی ایک بری عادت بن گئی ہے کہ قرآن مجید کو صرف ہم دو ہی موقعوں پر کھولتے ہیں ایک ہمارے مکان یا دکان کے ابتدا کے موقع پر کھولتے ہیں یا پھر کوئی رخصت ہو جاتا ہے تو ان کے ایسال سواب میں قرآن مجید کھولتے ہیں تو قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ بطور تبرک اس کو پڑھ لیا جائے اس کو چوم لیا جائے سر پر رکھ لیا جائے آنکھوں کو لگا لیا جائے پھر محراب میں اسے سجا کر رکھ دیا جائے یہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا قرآن مجید دراصل عمل کی کتاب ہے اس کو پڑھنا اس لیے ہے کیونکہ بار بار پڑھتے رہنے سے اس کو ہمیں سمجھنا ہے سمجھنے کی خاطر ہم کو پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھتے رہیں گے تو ہم کو سمجھ ہوگی اور سمجھنا اس لیے ہے کیونکہ قرآن مجید پر ہم کو عمل کرنا ہے قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید یہ ایک قانون کی کتاب ہے اسلامی قانون ہے ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے ہر مذہب کا ایک قانون ہوتا ہے اور اسلام کا قانون قرآن پاک ہے قرآن پاک میں آپ کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر انسان کی مرنے کے بعد تک ساری زندگی انسان کی جسمانی زندگی انسان کی روحانی زندگی اور انسان کی گزشتہ یعنی عالم ارواح کی زندگی انسان کی آئیندہ یعنی عالمِ برزخ اور عالمِ مہشر عالمِ جنت عالمِ دوزخ کی زندگی یہ کیسی ہوگی کس طرح سے ہوگی یہ سارے احوال قرآنِ مجید میں بیان کیے گئے ہیں واضح واضح بیان کیے گئے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کر کے کہا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی طرح ایک صورت لا کر بتائے کوئی نہیں لاسکتا اگر کوئی قرآن کی آیت کی طرح ایک آیت لا کر بتائے کوئی نہیں لاسکتا اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے تو کوئی قرآن کے ہم شکل ہو بہو کوئی کتاب اس کے ہم پلہ ہو نہیں سکتی تو بتلانے کا مقصر یہ ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ عمل کی کتاب ہے یہ تلاوت کرتے رہنے کی کتاب ہے جب کوئی بندہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کرتا ہے حادث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑتا ہے تو اس کے قرآن کے الفاظ کا جواب بھی انعیت فرماتا ہے لیکن ہم انسانوں میں وہ سکت نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے وہ قوت نہیں ہے وہ ہماری روحانیت اس طرح سے مضبوط نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ کو سن سکیں تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی جو جواب انعیت فرماتا ہے وہ جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا لیکن ہم جو قرآن تلاوت کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن کے فائدے کیا ہیں تو قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علف لام میم پڑھنے پر علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی علف کے بدلے میں دسنے کی لام کے بدلے میں دسنے کی اور میم پڑھنے کے بدلے میں دسنے کی انعیت فرماتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید اگر کوئی بندہ ایک آیت پڑھ رہا ہے تو اسے دس آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا اور قرآن میں اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ آدمی بیٹھے بیٹھے جنتی بن جاتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسرت سے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہمیشہ یہی سورے کی تلاوت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں تلاوت کرتے ہو تو صحابی نے کہا کہ مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہاری اس تلاوت کو پسند کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سورے کی تلاوت بہت پسند ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو سورے اخلاص ہے ایک صحابی اس سورے اخلاص کو قسرت سے پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک سورے اخلاص کو پڑھنا یہ ون تھرڈ قرآن کو ایک سلس قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے یعنی اگر کوئی تین دفعہ سورے اخلاص کو پڑھ لے گا مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب وہ پا لے گا یعنی بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو جتنا کچھ اسے پڑھنا آتا ہے اتنا ہی تلاوت کرے حدیث شریف میں یہ بھی بات مروی ہے میں چونکہ بات نکلی ہے تو بتلا ہی دیتا ہوں یہ بات بھی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کو پڑھو اگر تم قرآن مجید کو پڑھو پڑھو یہ بہتر ہوگا اور اگر کوئی سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتا ہے یعنی کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ ہچکچا کر پڑھتا ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کی زبان فسل رہی ہے اس کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے دقت ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی وہ کوشش کر کے پڑھ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے کوشش کر کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی دگنا عجر دے گا یعنی بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا بھائی اسی لئے ان کے ہاتھ میں اگر قرآن بھی دیا جائے تو وہ پڑھتے نہیں ہیں ان کو وقت ہے آج کل اتنا سوفیر کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور اس میں سوفیر انسٹال کیے جا سکتے ہیں اور اس میں مختلف ایپس رہتے ہیں ویب سائٹس رہتے ہیں جہاں پر آپ قرآن مجید کھول سکتے ہیں اور تلاوت کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں پڑھنے میں بہت دقت ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی قرآن مجید مشکل کے ساتھ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے دگنا عجر انعیت فرماتا ہے قرآن شریف کچھ ابھی نیا ماحول چل رہا ہے کہ بغر وضو کے بھی اس کو چھیا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئے اصل قرآن مجید تو اوپر ہے لوہ محفوظ میں محفوظ ہے تو اس قرآن کو تو ہم بغر وضو کے بھی چھیو سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں جی نہیں دیکھئے قرآن پاک یہ اللہ تعالی کا کلام ہے یعنی اللہ تعالی نے جو گفتگو فرمائی ہے اسے حروفوں میں لکھ کر کے جمع کیا گیا ہے تو قرآن پاک کے الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں اس کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے جو پڑھا جا رہا ہے اس کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے اس لئے شریعت متحرہ نے بیان کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں لا يمسوه الا المطحرن اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو صرف پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں یعنی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں اس کو چھو سکتے ہیں لیکن شریعت متحرہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں یعنی انسان کو جب غسل کی حاجت ہو تو اس وقت قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے اس کو ناپاکی کو وہی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم غسل میں ہے تو چھی سکتے ہیں مطبعا غسل میں ہے تو ہم ناپاک نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھینا کتاب کو چھینا اس کی اجازت ہے یعنی اگر بے وضو ہے تو کتاب کو چھی سکتے ہیں لیکن کتاب میں قرآن مجید کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان حروف کو نہیں چھیا جا سکتا ہے کیونکہ ان حروف کا ناپاکی کی حالت میں بے وضو کی حالت میں بھی چھینا گناہ ہے شرعن جائز نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے ونہاں کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو اس کے پر اگر انگلی پھیڑ دیئے تو بھی اس کا ثواب دیکھئے اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں بہت زیادہ ثواب ہے صوفیہ اکرام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک دیہات میں ایک بلکل ہی ناواقف شخص انپڑ شخص ایک جاہل شخص تھے لیکن ان کے دل میں قرآن سے بہت محبت تھی تو ایک دفعہ وہ لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں جا رہے تھے بازار میں قرآن شریف فروخت ہو رہا تھا قدیم دور میں اللہ کا کلام ہے کہا جاتا تھا تو انہوں نے سنا کہ اللہ کا کلام فروخت ہو رہا ہے وہ فوراں گئے اور لکڑیوں کا گٹھا اس شخص کے حوالے کر دی وہ اللہ کا کلام اپنے سر پر اٹھا لیا اور اپنے گھر گئے باوضو ہوئے باغسل ہوئے اور اس کے بعد قرآن مجید کو الٹا سیدھا دیکھنے لگے اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگے ان کا اور ان کے اہلیہ کا دونوں کا یہ معامول تھا کہ دن اور رات کو سوتے بھی نہیں تھے صرف قرآن مجید کو اٹھے بیٹھے وہی دیکھتے رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ عداب اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جوڑے کو دونوں میابیوی کو اس محبت کی وجہ سے اللہ کے کلام سے اس الفت کی اٹوٹ محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو نہ صرف پڑھنے کے قابل بنایا بلکہ دونوں کو حافظ قرآن بھی بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے جن کو محبت ہوتی ہے ان کو اگرچہ پڑھنا نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے ہاتھ میں قرآن مجید لیتے ہیں اور پڑھنا نہیں آتا ہے تب بھی پڑھنے والوں کی طرح قرآن شریف کے اور آخ کو پلٹتے جاتے ہیں اور اس کے سطروں پر انگلیوں کو پھیرتے جاتے ہیں اس انگلیوں انگلی کو پھرنا بھی اللہ تعالی کی طرف سے نیکیاں انگلی کو پھرنا بھی اللہ تعالی کی جانب سے نیکیاں ملے گی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن شریف پڑھنے والے کو تین طرح کا عجر ملتا ہے ایک قرآن شریف پڑھنے کا یعنی اس کے الفاظ نکالنے کا عجر ایک ملتا ہے دوسرا قرآن مجید کو چھینے کا عجر ملتا ہے اور تیسرا قرآن مجید کو دیکھنے کا عجر ملتا ہے تو تین طرح کا عجر ایک قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے کو مل رہا ہے سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور ہم نے ہمیں اللہ تعالی نے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے ہم قرآن کے حروف کو بغور دیکھ سکتے ہیں اگرچہ کہ ہم لا علم ہیں نابلد ہیں عربی سے واقف نہیں ہے قرآن کی تلاوت ہم کر نہیں سکتے لیکن قرآن کو دیکھ سکتے ہیں تو ان دونوں عجروں کو ہم پا سکتے ہیں ابھی جیسا بتا ہے نئی پڑھنے آتا تو اس صورت میں ہم انگلی پھیڑ دے رہے الگ بات ہے پر کچھ لوگ اس کا فائدہ یہ اٹھا رہے پنڈے بھی آتا ہے مطلب ایک پارہ اگر پنڈے بیٹھیں گے تو شاید ایک گھنٹہ ایک نارمل انسان اگر پنڈے بڑھا پون گھنٹہ ایک گھنٹہ لگ تو بھئی ہم انگلی پھیڑا دیے تو دس منٹ میں ہو جائیں گا ہم آپ کو جی دیکھیں انگلی پھیڑنے سے ثواب نہیں ملے گا پڑھنا الگ چیز ہے انگلی پھیڑنا الگ چیز ہے پڑھنے پر ہی ہم کو ثواب ملے گا انگلی پھیڑنے پر انگلی پھیڑنے کا ثواب ملے گا وہ صرف وہ فائدہ ایسے آدمی کو ہے جس آدمی نے علف واہ کسی مدرسے میں کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھا ہو یا کسی نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہو ایسے آدمی کے لیے لیکن جو آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو سیکھے اور قرآن مجید کے اہم اہم صورتیں یاد کرے جیسے کہ سور فاتحہ ہے اور آیت الکرسی ہے اور سور علم نشرا ہے اور علم ترقیف فعال ربکا بی اصحاب الفیل یہاں سے لے کر سور ون ناس تک یہ اہم اہم صورتیں ہیں فضائل والے فضیلت والے صورتیں ہیں ان صورتوں کو یاد کرے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان صورتوں کو یاد رکھے اور قرآن مجید پڑھنا سیکھے اور جب کبھی وقت ملے قرآن مجید پڑھتے رہیں کیونکہ قرآن مجید پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے صرف تبرک حاصل کرنے کی دعا اور وسیلہ حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اقرأ القرآن فإنہو يأتی یوم القیامت شفیع یعنی تم قرآن کو پڑھتے رہو کیونکہ قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء سے اولیاء سے اور عمال سالحہ سے بڑھ کر اگر کوئی شفاعت کرے گا تو وہ قرآن مجید شفاعت کرے گا تو قرآن مجید کی شفاعت سب سے زیادہ کثیر تعداد میں شفاعت ہوگی جیسا ابھی آپ نے فرمایا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو قرآن عربی لائنگویج میں ہے تو ہم اس کو سمجھنے سے تو خاسر ہے اب جو ترجمہ ہوتا ہے اگر اس کو ترجمہ کے ساتھ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں مگر بعض علماء کا کہنا ہے کہ ترجمہ عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا تو وہ کچھ بھٹکنے کی بھی امکانات ہیں لہٰذا کوئی استاد کے پاس پڑھا جائے اور بعض جنوں کا کہنا ہے کہ آپ گھر میں سلف آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے تو کیا بہتر ہے جی دیکھئے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو تو وہ علم قرآن مجید کا علم ہے وہ علم کوئی اور علم نہیں ہے صرف قرآن مجید کا علم ہے دین اسلام کا علم ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اصولا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان عربی سکھے لیکن حالات ایسے ہوئے کہ لوگ عربی سے بہت دور ہوئے اور اب اردو کو بھی سمجھنا ہمارے لئے بہت مشکل کام ہو گیا ہے تو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھے تو کوئی اچھے علم سے رجوع ہو جائے ان کے پاس قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے یا کوئی اچھے علم کی قرآن مجید کی تفسیر یا قرآن مجید کا ترجمہ لے لے اور اس کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن صرف ترجمے سے آپ کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا تو بہتر ہے کہ جہاں آپ کو اشکال ہو وہاں پر کوئی اچھے بہتر علم کی مدد لے لیں اور ان سے قرآن مجید کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کو نہ سمجھے ہوئے پڑھنے سے بہت بہتر ہے تو اسی لئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں وہ سورے کے وہ آیت کے معنی اور مفہوم کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے پڑھیں تو اسی سے ہماری تلاوت میں ایک لطف آئے گا اور اس کے برکات سے ہم تمام کو فائدہ نصیب ہوگا اور ایک چیز قرآن شریف جیسا آپ نے بتایا گھر کے ابتتہ میں دکان کے ابتتہ میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس میں بھی ہمارے لوگ کتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کچھ ملساپ کو بلا کے پڑھا لیتے ہیں بتایا تو بولتے ہیں کہ ہم گھر والے بیٹھ کے پوری ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے تو میرے کہنا ہے اگر چار رکو بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک گھر والے پڑھنے کا ایک الگ آپ کو ثواب ملے گا اب کسی باہر والے کو بلا کے قرآن ختم کرنا کیا یہ ضروری ہے قرآن ختم کرنا کیا ہم جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے خاص طور پر یہ عورتوں کے ذہن میں بیٹھ ہیں شروع قرآن کی کسی چیز کے لیے بھی اگر کسی کو بغشنے لیے بھی بیٹھا جائے تو قرآن پورا ختم کر کے اتنا ہم اٹھاویس پارے بھی اگر ختم کر چیز اور دو پارے باقی ہے وہ ختم کریں تو اٹھاویس پارے کا تو ثواب بلے گا اگر ہم پڑھیں گے تو دیکھئے اسلام نے بتلایا ہے کہ جو کوئی ہم اچھا کام شروع کرتے ہیں یا کوئی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس کام کا آغاز اللہ کے نام مبارک سے کریں تو اللہ کے ذکر سے کریں تو سب سے بڑا ذکر سب سے بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے تو ہر کام جو بھی کام ہم کر رہے ہیں تو ہر کام کا آغاز اگر قرآن مجید سے کریں تو یہ ہمارے لئے بہت بہتر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دکان کا افتتا ہے مکان کا افتتا ہے یا کسی کے لئے ایسال سواب کی محفل ہے وہاں پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو یہ باعث سعادت ہے لیکن اس میں یہ خامی رہ جاتی ہے کہ جو صاحب خانہ ہیں وہی قرآن مجید کو تلاوت نہیں کرتے تو یہ بہت محرومی کی بات ہے کہ قرآن مجید اصولاً تو آپ ہی کو پڑھنا چاہیے تھا بجائے آپ پڑھنے کے آپ کسی اور کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے پڑھواتے ہیں ان کا یہ کہنا رہا تھا کہ ہم چار چھے جنے ملکے ہماری اتنی سپیڈ نہیں ہے ہم بیٹھ کے پورا قرآن ختم نہیں کر سکتے تو پورا قرآن ختم کرنا یہ ضروری ہے بلکہ یہ ذہن میں بیٹھے گا یہ بہتر بات ہے کہ کسی کو مدعو کیا جائے ان کے ذریعے قرآن مجید مکمل کیا جائے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جس کی دکان ہیں جس کا مکان ہے وہ اپنے مکان میں اپنے دکان میں روزانہ کم سے کم ایک پاؤ پارا قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کریں یہ تو صرف ایک دفعہ کے لئے ہوا آپ نے جو مکمل قرآن پڑھوا لیا وہ ایک دفعہ کے لئے ہے لیکن قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی کتاب ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے دکان میں قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھیں اور روزانہ جتنا ممکن ہو سکے وقت نکالیں اور تھوڑی سی تلاوت کا احتمام کریں ناظرین ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں بریک کے بعد آئیں گے انشاءاللہ آپ سکین پہ دیئے ہوئے نمبر پر کال کر کے مولانا سے جواب حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کال کر کے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے میں